السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اگر ہم بات کرتے ہیں اٹومک نمبر کی اور اٹومک میس کی تو کیمیسٹری کے اندر جو سب سے بیسک سب سے بنیادی کنسیپٹ ہے وہ اٹومک نمبر اور اٹومک میس سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کیمیسٹری کے اندر ہمارے پاس جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو آپ ایزا جو یونٹ لیتے ہیں یا پارٹیکل لیتے ہیں جہاں سے ہم نیکس سٹڈی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں وہ آپ کے پاس ہوتا ہے اٹوم نو ڈاؤٹ اٹوم کے اندر سب پارٹیکلز ہوتے ہیں لیکن جو مین ہمارے پاس سٹڈی کرنے کے لیے سٹرکچر ہے وہ کیا ہوتی ہے اٹوم ہوتا ہے لیکن اگر ہم بیالوجی کے اندر بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم اٹوم نہیں بلکہ سیل کی بات کرتے ہیں اب اٹوم کا سیل کے ساتھ کیا کنیکشن ہے یہ تو آپ بیالوجی نائنٹ کلاس میں دیکھیں گے اور لیول آف آرگنائزیشن میں دیکھیں گے اور اس کے جو لیکچرز ہیں وہ بھی سیکنس وائز اپلوڈ کیے جارہے ہیں ہاتھی بیالوجی ٹوئنٹی کے اوپر اور جو کیمیسٹری کے لیکچر ہوں گے وہ اپلوڈ کیے جائیں گے سمارٹ سائنس اکیڈمی ایک چینل ہے یوٹیوب پہ وہاں پر سیکنس وائز اپلوڈ کیے جائیں گے تو چلیے ذرا ہم دیکھتے ہیں what is the atomic number and mass number ذرا سمجھئے اور وہیں سے آپ نے ڈائیفنیشن کو ایکسٹریکٹ کر لینا ہے بنا لینا ہے سیکھیں ڈیر سٹوڈنٹ ہم ایک ایٹم کو دیکھتے ہیں تو ایک ایٹم کے اگر ہم دیکھیں تو ایٹم کے سینٹر کے اندر جو سٹرکچر ہوتی ہے ہم اس کو نام دیتے ہیں نیوکلیس کا نیوکلیس کا نام دیں گے اب ڈیر سٹوڈنٹ جو نیوکلیس ہوتا ہے نیوکلیس کے اردگرد اس طرح سے شیلز موجود ہوتے ہیں یہ نیوکلیس کے اردگرد کیا موجود ہیں شیل موجود ہوتے ہیں اب نیوکلیس کے گرد یہ جو شیل موجود ہوتے ہیں ان شیلز کے اندر جو چیز ریولف کر رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے پاس الیکٹرونز یہاں پر نیوکلیس کے گرد جو شیلز ہیں ان کے اندر کیا چیز ریولف کر رہے ہیں الیکٹرونز اگر ہم پروٹونز کی بات کرتے ہیں تو جو پروٹونز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نیوکلیس کے اندر یعنی کہ اگر میں بیسک سے آپ کو بتانا چاہوں تو ہم سمجھتے تھے پہلے جب کیمیسٹری میں زیادہ ڈسکوریز نہیں ہوئی تھی تو یہ مانا جاتا تھا کہ ایٹم is an indivisible particle یعنی کہ ایٹم کو مزید ہم ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے لیکن جیسے ہی الیکٹرون مائکروسکوپ ڈسکور ہوئی ہمیں اسی وقت پتا چل گیا کہ ایٹم کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور ایٹم کے اندر بھی کچھ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں اور وہ جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں ان کا نام ہے جی الیکٹرونز پروٹونز اینڈ نیوٹرونز اب کوسٹن مارک یہ تھا کہ جو الیکٹرونز ہیں پروٹونز ہیں یا پھر نیوٹرونز ہیں وہ ایک ایٹم کے اندر کس طرح سے ارینج ہوتے ہیں کہاں پر مجود ہوتے ہیں وہ کیسے ریولو کریں گے یہ بہت بڑا کوسٹن رہا ہے آفٹر ٹیٹ ہمیں پتا چلا کہ جو الیکٹرونز ہوتے ہیں جو کہ ایک ایٹم کے اندر مجود ہیں ان الیکٹرونز کے اوپر جو چارج ہوتا ہے وہ چارج ہوتا ہے نیگٹیو اگر ہم پروٹونز کی بات کریں تو پروٹونز کے اوپر جو چارج ہوگا وہ ہوگا پوزیٹیو اور نیوٹرون کے اوپر کوئی بھی چارج نہیں ہوتا تو میں یہاں پر نو چارج کا سائم دکھ دیا تو ڈیئر سٹوڈنٹ اگر ہم بات کر لیتے ہیں پروٹون کی تو جو پروٹون جن کے اوپر پوزیٹیو چارج ہیں جو کہ ایٹم کے سب پارٹیکل ہیں یا سب اٹامک ایٹم کو اٹامک کہیں گے سب اٹامک کا مطلب جو اٹام کے اندر ہوں گے تو جو سب اٹامک پارٹیکل میں سے یہ سارے کے سارے سب اٹامک پارٹیکل ہیں پروٹون کو اگر دیکھتے ہیں تو وہ کانبر ہوتا ہے وہ نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے اگر ہم الیکٹرونز کو دیکھتے ہیں تو ڈیئر سٹوڈنٹ الیکٹرون اس نیوکلیس کے گرد مجود شیلز میں اس طرح سے گھوم رہے ہوتے ہیں کچھ اس طرح سے اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا جو مین پوائنٹ ہے وہ تو کچھ اور ہے وہ ہے اٹامک نمبر اور اٹامک میس ہم کن ان چکروں میں پڑھ گئے تو ذرا دیکھیں اٹامک نمبر کیا ہوتا ہے یہ چیزیں سمجھنا ضروری تھیں اٹامک نمبر سے پہلے اٹامک نمبر اٹم کا نمبر ٹھیک ہے کسی بھی اٹم کا جو نیوکلیس ہوتا ہے اس کے اندر جتنے پروٹونز ہوں گے وہ اس اٹم کا اٹامک نمبر کہلائے گا کیا کہا میں نے ابھی میں نے کہا ڈیر سٹوڈنٹ سپوز ڈیٹ اگر میرے پاس ایک اٹم ہے یہ والا اس اٹم کا جو نیوکلیس ہے اگر اس نیوکلیس کے اندر میں فرض کرتا ہوں میرے پاس دس پروٹون تو وہ جو دس پروٹون ہے وہ اس اٹم کا کیا ہوگا اٹامک نمبر کہلائے گا what is the atomic نمبر اٹامک نمبر is the number of پروٹون that is present in the نیوکلیس of an atom of an element is known as atomic number suppose that ہم جنرل ایگزامپل لیتے ہیں آپ نے water کے بارے میں حالی میں کافی کچھ پڑا ہے مکسٹرز کے اندر بھی سٹڈی کیا ہے تو ہم ذرا ہائیڈروجن اور اکسیجن کو ذرا بات کر لیتے ہیں یہ سٹوڈنٹ یہ تو وہ سٹرکچر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اٹم کی اگر ہم اصل میں 3 دیمینشنل سٹرکچر کی بات کرتے ہیں اٹم کی تو وہ بہت ڈیفرنٹ ہے اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو نیوکلیس ہے وہ سینٹر میں ہوگا suppose that it is a نیوکلیس تو نیوکلیس کے اوپر پہلے شل ایسے موو کر رہا ہوتا ہے جو دوسرا شل ہوگا وہ اس کے اوپر اس ڈیریکشن میں ہوگا تیسرا شل اس کے اوپر ایسے آ جائے گا یعنی کہ اگر ہم نیوکلیس کی اور الیکٹرونز کی جو موومنٹ ہوتی ہے آپ اس موومنٹ کو دیکھیں تو آپ کی جو زمین ہے جو ارث ہے ارث کے ساتھ اگر ہم اپنا جو گلیکسی یا ملکیوے گلیکسی کی بات کر لیتے ہیں یا پھر اگر ہم سن کی بات کرتے ہیں سورج کی تو یہ تمام موومنٹ اور سب سے انکپورڈنٹ مون مون ارث سن اینڈ ملکیوے گلیکسی یہ تمام ویسے ہی موومنٹ کرتے ہیں جیسا کہ ایک ایٹم کے اندر الیکٹرونز کی موومنٹ ہوتی ہے اور وہ تری ڈیمینشنل شیلز میں ہوتی ہے سمجھ میں آئی بات کچھ تو ڈیئر سٹوڈنٹ یہ اصل میں ہم بات کر رہے ہیں ہائیڈروجن کی دیکھیں ہائیڈروجن کا جو ہائیڈروجن کے اگر بات کریں تو ہائیڈروجن کے اندر ڈیئر سٹوڈنٹ جو اس کا اٹامک نمبر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ون اب اگر اس کا اٹامک نمبر ون ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا جو نیوکلیس ہوگا اس کے نیوکلیس میں کتنے پروٹونز ہونے چاہیے اس کے نیوکلیس میں پروٹونز ہونے چاہیے ایک اکسیجن کی بات کریں تو ڈیئر سٹوڈنٹ جو اکسیجن ہوتی ہے اکسیجن کا جو اٹامک نمبر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایٹ لیکن اگر ہم اس کے اٹامک میس کی بات کر لیں دیکھیں ایٹ نہیں ہے بلکہ اس کا اٹامک میس ہے سکسٹین یہ کیسے ہو گیا اٹامک نمبر تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہمیں کیا ہے نمبر آف پروٹونز اندہ نیوکلیس اس کا اٹامک نمبر ایٹ ہے اس کا مطلب اس میں پروٹونز پوزیٹیو چارج کتنے ہوں گے ایٹ ہوں گے پی سے پوزیٹیو پی سے پروٹون یاد رکھنا ہے اور پوزیٹیو چارج ہمیشہ نیوکلیس میں ہوگا اس کا مطلب ہے اس میں پروٹونز کتنے ہوں گے اس کے نیوکلیس میں آٹھ پروٹونز ہوں گے لیکن اٹامک میس جو ہے وہ ہے سکسٹین وہ اٹامک میس سکسٹین کیسے آیا فرض کر لیتے ہیں ایٹ تو پروٹون نکل گئے آٹھ جو میس ہے وہ تو پروٹون کا باقی جو آٹھ ماس ہے سکسٹین مائنس ایٹ باقی کتنا بچ گیا جو ایٹ میس ہے وہ کس کا ہے الیکٹرونز کا جو میس ہوتا ہے بہت ہی کم ہوتا ہے تو الیکٹرونز کا کل ملا کے ماس اتنا تو بن نہیں سکتا تو پھر یہ کس چیز کا میس ہے تو اس کے اندر میس ہے مجود نیو ٹرونز کا ہم نے تیسرا پارٹیکل میس ہے اور وہ کس کی وجہ سے ہے وہ نیو ٹرونز وجہ سے ہے تو اس کا مطلب ہے جب بھی ہم اٹامک میس کو ڈیفائن کہیں گے ہم اکیلا پروٹون کے نمبر کی بات نہیں کریں بلکہ ہم یہاں پر بات کریں گے نمبر آف پروٹونز پلس نمبر آف نیو نیو کلیس نون آز آٹامک میس آٹامک نمبر کی بات کرنی ہے تو آپ نے کہنا ہے آٹامک نمبر میں ہمیشہ آپ نے کہہ دینا ہے کہ نمبر آف پروٹونز صرف پروٹونز کی بات کر رہا ہوں میں نمبر آف پروٹونز نیو 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 کلیس آز آٹامک نمبر جیسا کہ ہائیڈروجن کی اگر آپ نے بات کی تو ہائیڈروجن کا جو نیو کلیس تھا اس میں ایک ہی پروٹون تھا اس کا آٹامک نمبر ہوا ایک ایک سوری اکسیجن کے بات کر لیتے ہیں تو جو اکسیجن ہے اکسیجن کے اگر ہم بات کر لیں تو اکسیجن کا اکسیجن کے نیو کلیس میں کتنے پروٹون تھے ایٹ پروٹون سے اس کا جو اٹامک نمبر ہے وہ ہوا ایٹ پروٹون کتنے تھے ایٹ پروٹون تھے تو اس میں صرف ایک پروٹون اس میں آگے آٹھ پروٹون اس وجہ سے اس کا جو اٹامک نمبر تھا وہ ہو گیا آپ کے پاس اٹامک نمبر ہے وہ آپ کے پاس ہو گیا اب ایک اور امپوڈن پوائنٹ یہاں سے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے بات کرنی ہے اٹامک نمبر کی تو اٹامک نمبر کو آپ نے ریپریزنٹ کرنے کے لیے ایک سیمبل استعمال کرنے اٹامک نمبر کو جب بھی ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ہم ایک سیمبل سے ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ جو سیمبل ہوتا ہے وہ ہے جہاں پر زی کے آگے کچھ بھی لکھا ہوگا جیسے کہ میں لکھ دیتا ہوں میں لکھتا ہوں اس کا مطلب ہے کوئی اٹم ہے جس کا نمبر 10 ہے اس کا مطلب ہے اس کے نیوکلس میں کتنے پروٹون ہوں گے دس پروٹون ہوں گے سٹوڈنٹ کو کنفیوین کہاں پر ہوتی ہے سٹوڈنٹ کو کنفیوین رہتی ہے وہ اصل میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں نمبر آف الیکٹرون کو یہ بات ٹھیک ہے کسی ایٹم کے اندر جتنے پروٹون ہوں گے اتنے ہی اس ایٹم کے اندر الیکٹرون بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ٹین الیکٹرون تھوڑے زیادہ ہیں کیونکہ یہ ہم نے جنرل اس کی سٹرکچر بنا کے آپ کو دکھایا تھا ٹھیک ہے لیکن اگر اکسیجن میں آٹھ پروٹون ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں الیکٹرون بھی آٹ ہوں گے وان ٹو ٹری فور فائف سیک سیون ایٹ اور ان دونوں کو ہم ریموف کر دیتے ہیں یہ لگ تو جتنے پروٹون ہیں اتنے ہی الیکٹرون ہیں یعنی کہ جتنا پوزیٹیو چارج ہے اتنا ہی نیگٹیو چارج ہے لیکن جب آپ نے اٹامک نمبر یا اٹامک میس کے بات کرنی ہے تو آپ نے الیکٹرون کا کنسپٹ بیچ میں نہیں لے کے آنے بہت سارے سٹوڈنٹ یہ مسٹیک کرتے ہیں وہ بیچ میں الیکٹرون کا کنسپٹ ڈال دیتے ہیں تو الیکٹرون کا کنسپٹ ہوتا ہے وہ آپ نہیں لے کے آنگے کیونکہ اس وجہ سے آپ کی پوری دیفنیشن غلط ہو جائے آپ کے مارکس کٹ جائیں گے اب دوسری بات آگی آپ کے پاس اٹامک میس اٹامک میس ہوتا ہے دیکھیں ایٹم کا میس ایک ایٹم کے اندر جو پروٹون کے نمبر ہیں اور سات میں جو نیو ٹرون ہوں گے جب ہم ان کو کلیکٹی بلی کہیں ہم ہم ان کو نام دیں گے جس ون اس اٹامک میس اٹامک میس نمبر اف پروٹون اینڈ نیو ٹرون پیزن نیو نیو کلیس یہاں پر بھی نیو کلیس کی بات ہو رہی ہے لیکن وہاں پر نیو کلیس جب پروٹون کی بات کی جو پروٹون کے ساتھ جس کی بات کریں گے وہ ہوں گے نیو ٹرون اس ہم کی دیں گے اس کو اٹامک میس اور اٹامک میس کو جب بھی ریپریزن کرنا ہے اٹامک میس سیمبل ہوگا وہ ہوگا اٹامک ریلیشنشپ بیٹوین اٹامک نمبر اٹامک میس اب ذرا ریلیشنشپ سمجھ سمجھ اٹامک اگر ہم اٹامک نمبر کی اکیلے کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نمبر آف پروٹون انسائیڈ دین یوگلیس لیکن جب اٹامک میس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پروٹون کے نمبر یعنی کہ جو پروٹون کے نمبر ہوتے ہیں اس کو آپ کس سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں پروٹون کے جو نمبر ہوں گے وہ کیا کہلائے گا آٹامک نمبر تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ کو آٹامک میس کسی کا فائنڈ کرنا ہے آٹم کا تو پہلے تو اس کے پروٹون کے نمبر پتا ہونے چاہیے یعنی کہ آپ کو آٹامک نمبر زی پتا ہونا چاہیے اور زی کے بعد آٹامک نمبر آٹامک میس اب ہم ذرا اسی ریلیشنشپ کو دیکھتے ہو ایک اگزامپل کو سولف کرتے ہیں جو کیا آپ کی بک سے ہے آٹامک نمبر اس نے دیا ہے آٹامک میس بھی دیا اس نے کا پروٹون نمبر نمبر اس نے ایک ایٹم دیا ہے جس کا آٹامک نمبر ہے 238 سوری آٹامک میس کتنا 238 اور اس کا آٹامک نمبر ہے وہ کتنے 92 اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہاں سے چیز فائنڈ کر دینی ہے وہ پہلی بات پروٹونز آپ نے فائنڈ کر دینے کہ اس میں پروٹونز کتنے ہوں گے اور دوسری بات آپ نے فائنڈ کر دی پروٹونز اس کا مطلب جتنا آٹامک نمبر ہوگا اتنے ہی نمبر آف پروٹونز ہوں گے اس کا مطلب اگر اس آٹامک نمبر ہے جس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں زی سے وہ کتنا ہے وہ دیر سٹوڈنٹ آپ کے پاس 92 تو اس کا مطلب ہے اس میں جو نمبر آف پروٹونز ہوں گے وہ کتنے ہوں گے 92 ہوں گے چلیں ایک چیز تو ہم نے سولو کر لی نمبر آف پروٹون والا سلیوشن یہ تو سمجھ میں آگیا ایزی تھا لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو نمبر آف نیوٹرونز ہیں اس کو کیا سے فائنڈ کریں گے اس کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم یہ فارمولا استعمال کریں گے یہ ریلیشن شپ استعمال کریں گے ریلیشن شپ کچھ ایسا تھا کہ اٹامک میس ایکل ٹو اٹامک نمبر یعنی نمبر پروٹون پلس نیوٹرون اب آپ کے پاس اس نے اٹامک میس دے دیا ہے لیکن آپ کو ن فائنڈ کرنا ہے تو دو چیزیں آپ کے پاس ہیں تیسری چیز آپ فائنڈ کر سکتے کیسے آپ کے نیوٹرون کو ادھر ہی رہنے جائیں تو میں نے سیمپل کا کیا دیکھن نیوٹرون ادھر ہی رہنے دیا اور زی ادھر پوزیو کا تھا تو ادھر آکے کیسے ہو جائے اے مائنس زی تو یہ وہ فارمولا ہوگا جس کی مدد سے آپ نیوٹرون فائنڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ پر آجے گا نیوٹرون ایس 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 زی جو اے ہے اس کی ویالیو کتنی ہے ای مطلب ایس ویالیو ہے تو تھرٹی ایٹ اور ایٹامک جو نمبر ہے وہ کتنے ادر ڈیر سٹوڈنٹ وہ تھا 92 اس کا جو آنسر ہوگا وہ اس کا کیا ہوگا ڈیر سٹوڈنٹ وہ اس کے اندر ہوں گے نیوٹرون کے نمبر حب تو یہ اگزامپل آپ کو سمجھ آگیا چلے میں یہاں پر ایک اور اگزامپل لکھ دوں گا وہ آپ نے سول کرنی ہے اور سول کرنے کے بعد اس کا آنسر آپ نے سنڈ کر دیں تو بہتر رہے گا دیکھیں ذرا آپ کے پاس ایک ایٹم ہے اس ایٹم کا ڈیر سٹوڈنٹ جو اٹامک نمبر ہے اٹامک نمبر ہے اس کا سیون اور جو اٹامک میس ہے اس کا وہ ہے اس کا فورٹین تو میں چاہتا ہوں آپ مجھ بتائیں اس کے اندر نیوٹرون کتنے ہیں اور اس کے اندر پروٹون کتنے ہیں اور اس کے اندر الیکٹرون کتنے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا کوسٹن ہے قویز کی فارم کے اندر آپ نے اس کو سول کرنا ہے اور ہمیں آنسر کرنا ہے کمنٹ کی فارم کے اندر